میں سے وہ سارا عدہ کر لو وفاظ سے پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے کہا گیا دوشمبے کا دن ہے پوچھا گیا اگر میں اسی رات اسی رات مر جاؤں تو کل کا انتظار نہ کرنا اگر میں اسی رات مر جاؤں کل ہونے کا انتظار نہ کرنا مجھے فوراں دفن کر دینا کیونکہ وہ لمحہ مجھے بڑا عزیز ہے جب میں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کے پہلوں میں دفن ہو جاؤں صل اللہ علیہ وسلم ایام مریض ایام بیماری میں کسی نے بغرد علاج کہا امیر المومنین حکیم کو بلاتے ہیں حکیم کو آپ کی نبس دکھاتے ہیں وہ آپ کے لئے کوئی دمائی ہی دے دے گا فرمانے لگے میں نے حکیم کو دکھایا ہے سائل کہتا ہے پھر حکیم نے کیا کہا ہے کہا حکیم نے جواب میں کہا ہے انی فعال لما یریج ہم جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں میرے اللہ کی طرف سے موت کا وقت قریب سے قریب تر ہو چکا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اب کوئی کسی دوائی کی حاجت اور ضرورت باقی نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دھرتی سے اگلے جہان کی طرح منتقل ہو جاتے ہیں آپ کی وفات پر صحابہ کرام کن جذبات کا اظہار کرتے ہیں سنیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اے میرے بابا اللہ آپ کے چہرے کو منور کرے آپ کی کوششوں کا نیک پھل لائے آپ نے اپنے اٹھ جانے سے دنیا کو زلیل کر دیا اور آخرت کو عزیز کر دیا اگرچہ آپ کی وفات کی مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت سے کم ہے لیکن اللہ کی کتاب سبر کرنے پر نیکی کا وعدہ کرتی ہے میں آپ کی اس وفات کی مصیبت پر سبر کرتی ہوں اور آپ کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں اے رسول کے خلیفہ آپ نے اپنی بات اپنی قوم کو سخت تکلیف میں مبتلا کر دیا آپ کی شان بہت بلند ہے میں آپ کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں یہ تحمت لگانے والوں کہ ابو بکر میں علی کی حکومت کو چھینا تھا یہ تحمت لگانے والوں کہ ابو بکر علی کے دشمن تھے ارے صحابہ اور اہل بیت وہ آپ اس میں محبت کیا کرتے تھے ان کے آپ اس میں پیار اور محبت کے رشتے قائم تھے نہیں یقین تو سنو علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وردہ اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم کرے اللہ کی قسم سب سے پہلے اسلام آپ لے کر آئے سب سے زیادہ ایمان کو آپ نے اپنے دل میں بسایا اللہ کی مخلوقات میں بہترین مخلوقات اور سب سے زیادہ کامل یقین والے آپ اس لیے تو ابو جہل کی بات سن کر کہا تھا اگر تو کہتا ہے میرے آقا نے کہا میں میراج پہ گیا تو سن اللہ کی قسم میرے آقا نے جو کہا وہ سچ کہا ابو جہل نے کہا دل مانتا ہے عقل مانتی ہے کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے کہ محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور علی بھی گواہی دے رہے اے صدی کے کہنات اے صدی کے اکبر آپ سب سے بڑھ کر کامل یقین والے تھے اور سب سے زیادہ غنی تھے سب سے بڑھ کر نبی کی حفاظت کرنے والے اسلام کی خدمت کرنے والے فضل اور سیرت میں صحبت میں آپ کو اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ بڑی نسبت تھی اللہ آپ کو اسلام رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے ابو بکر آپ نے اس وقت رسول کی تصدیق کی جب لوگ ان کی تکذیب کر رہے تھے آپ نے اس وقت غم خاری کی جب لوگ نبی کو غم دے رہے تھے آپ نے اس وقت نبی کے ساتھ اپنی مال اور جان میں سخاوت کا معاملہ کیا جب لوگ بخل کر رہے تھے اللہ کی قسم آپ کو اللہ نے اپنی کتاب میں صدیق کہا یہ آقا علیہ السلام و سلام کے صحابہ میں سے وہ عدیم ترین ہستی ہے جس کو حرش والے رب نے اپنی کتاب میں صدیق کہا اور آپ کی شان میں یہ آیت اتری واللذی جاہ بس صدق پھر فرمایا اس سے مراد آپ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ اسلام کا قلعہ ہیں فرمانے والے علی فرما رہے ہیں ابو بکر کی شان میں کفار کو دلیل کر دینے والے نہ آپ کی حجت میں غلطی ہوئی نہ آپ کی بصیرت میں ذوف آیا بزدلی کبھی آپ کو چھو کر بھی نہیں گزریے فاضل علوی ظالم کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پہلے تین خلیفہ اتنے بزدل تھے کہ انہوں نے اپنی تلوار سے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا انہیں پلہ ہور تکسے جانگچ بندہ مویا کوئی یہ تحمد لگا رہا ہے صدی کے اکبر پہ اور علیہ مرتبہ گواہی دے رہے ہیں ابو بکر میں گواہی دہتا ہوں بزدلی کبھی آپ کے پاس سے چھو کر بھی نہیں ہوئی آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری آپ پہاڑ کی طرح مضبوط نہ تیز ہوئے آپ کو ہلا سکی نہ اکھاڑنے والے آپ کو اکھاڑ سکی آپ ایسے تھے جیسے آپ کے بارے میں آقا اے آقا اے نامدار جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف البدن آپ کے جسم کمزور آپ کا ایمان قوی اور آپ لوگوں کے سامنے بڑی عزت سے بڑے جھک کر پیش آنے والے محبت سے پیش آنے والے زمین میں اللہ کے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل بلند مرتبے والے مومنوں میں افضل آپ کے سامنے کوئی بے جاتما نہ کر سکتا کوئی ناجائز خواہش نہ کر سکتا آپ کے سامنے کمزور قوی تھا اور قوی کمزور تھا جب تک اس قوی سے کمزور کا حق آپ لے کر اس کو ادا نہ کر دیتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ میں یہ جذبہ تباہ سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دل میں کیسے بھرا ہوا عمر بن عیاس رضی اللہ عنہ وردہ ایک جنگ میں ایک رومی سردار کا سر کٹ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ کی طرح بھیجتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ جواب میں حضرت عمر بن عیاس کو منع کرتے ہیں کہ ایسا دوبارہ نہ کرنا وہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ اس میں حرج کیا ہے یہ کفر یہ مشرقین یہ رومی ہمارے مسلمان سیپا سالاروں کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی گردنے کاٹ کر اپنے بادشاہوں پہ بھیجتے ہیں اگر ہم بھی ان سے بدلہ لے لیں تو کیا حرج ہے کہا جب ہمارے پاس رسول اللہ کی سنت موجود ہے تو پھر ہم روم اور فارس کی تقلید کیوں کریں جو عمل تم کر رہے ہو اس عمل کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ایک چیز شریعت ہمارے پاس موجود ہے پھر شریعت کے حکمات کو چھوڑ کر ہم کفار کے پیچھے کیوں چلے جب اللہ اس کے رسول میں ہمیں یہ تعلیم نہیں دی آج کے بعد تم بھی یہ عمل دوبارہ نہ کرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا اللہ سے محبت کرنے والے رسول اللہ سے محبت کرنے والے اور اس محبت میں کتنے پختا جب آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو تبوک کے لیے تمہارے رسول لے مال تو مادا تم گھر والوں کو کیا دے کر آئے ہو کہا آقا گھر میں جو کچھ تھا وہ آپ کے قدموں میں لے آیا ہوں اور اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑایا اور کچھ نہیں ہے میرے گھر میں سوائے رب کی محبت رب کے رسول کی محبت خود ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں دنیا کی چیزوں میں مجھے تین چیزیں بہت زیادہ عزیز ہیں پسند ہیں پہلی چیز اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنا اور یہ صدی کے کائنات تھے جو آقا کے چہرے کی زیارت کیا کرتے عام کسی کو ٹک ٹکی باندھ کر نبی کا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوا کر دی کہا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز یہ ہے میں اپنے رسول کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں اور اللہ نے جو مال دیا ہے مجھے بڑی عزیز ہے یہ بات بڑی پسند ہے یہ بات میں اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کرتا رہوں اسی لیے ہجرت کے سفر میں مال ابو بکر کا سواری ابو بکر کی کھانا ابو بکر کا راستے کا راستہ دکھانے والا مسافروں کے لیے رہنما اگر لیا وہ بھی ابو بکر کے پیسے کہا مجھے بڑا عزیز ہے اللہ نے جو مال دیا ہے وہ میں محمد الرسول اللہ پہ قربان کرتا جاؤں اور تیسری چیز مجھے بڑی پسند ہے کہ نبی کے گھر میں ابو بکر کی بیٹی موجود ہے نبی کے گھر میں ابو بکر کی بیٹی اور یاد کر لو نبی بھی پاک اس کے گھر والے بھی پاک نبی بھی پاک نبی کا بسر بھی پاک نبی بھی طیب اور گھر والے اور بسر بھی پاکیزہ ہے نبی کے بسر پہ غیر پاکیزہ کوئی آ سکتا کہا مجھے بڑا پسند ہے مجھے بڑا عزیز ہے کہ میری بیٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ابو بکر پہ رحم کرے انہوں نے اپنی بیٹی کو میری زوجیت میں دیا مجھے دار الحجرت پہنچایا اور بلال کو خرید کر اللہ کے لئے آزاد کر دیا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے یہ دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ابو بکر عبادت کرنے والے اپنے رب کی اور عبادت کی یہ قیفیت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آج روزہ کس نے رکھا ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے رکھا پوچھا صدقہ کس نے کیا کہا میں نے کیا مسکین کو کھانا کس نے کھلایا کہا میں نے کھلایا جنازے کے ساتھ چل کر کون گیا ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے آٹھ دروازے ہیں انسان نے گزرنا تو ایک ہی دروازے